اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ کرام سے دستو آپ دیکھ رہے ہیں میرے چینل ٹیکنیکل زبیر شاہ ایڈوکیشن اور سائنس ٹیکنالوجی کے ریلیٹے جتنے بھی ویڈیوز آتی ہیں میں آپ لوگوں کے لئے نیو انفرمیشن اپڈیٹس لے کر آتے رہتا ہوں آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل میں نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر لیا کریں تاکہ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو جائے تو چلیں جی آج کی ویڈیو کرتے ہیں شروع دوستو آپ لوگوں سے میری سپیشل ریکویسٹ ہے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ میں نے ابھی دانے سکول سے لیٹے جتنی بھی انفرمیشن ہے ایڈمیشن سے لیٹیڈ کوئی بھی چیز ہو چاہے وہ سلیبر سے لیٹیڈ یا کسی بھی دانے سکول کی حوالے سے کوئی بھی انفرمیشن ہوتی ہے تو میں ویڈیوز میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا رہتا ہوں اور میں یہ آپ لوگوں کے اوپر احسان نہیں کر رہا یہ میرا فرض بنتا ہے ایس ای ٹیچر ایس ای مسلم اب آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے اب آپ لوگوں کا بھی یہ اخلاقی فرض بنتا ہے کہ اگر میں نے اپنا کونٹیکٹ نمبر آپ سے شیئر کیا ہوا ہے تو اس کونٹیکٹ نمبر کی کچھ ٹائمنگز ہیں کہ آپ مجھے صبح نو بجے سے لے کر دوپیر دو تین بجے تک انفرمیشن لے سکتے ہیں کال کر کے اس کے علاوہ کبھی میرے بس دس بجے کال آ رہی ہے رات کے کبھی سات بجے کال آ رہی ہے کبھی نو بجے کال آ رہی ہے کبھی صبح چھے بجے کال آ رہی ہے کبھی صبح سات بجے کال آ رہی ہے تو یہ پلیس آپ لوگ ایسا نہ کریں میری آپ لوگوں سے پلیس ریکویسٹ ہے کیونکہ مجھے میں پھر ڈسٹرب ہوتا ہوں میری پرسنل لائف ہے تو مجھے پراپر ٹائم چاہیے ہوتا ہے اپنے دوسرے کاموں کے لیے بھی ٹھیک ہے اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ لوگ شیڈیول سے ہٹ کے کال کریں گے تو پھر میں کال آپ کی اٹینڈ نہیں کر باتا تو بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں پھر آپ لوگوں کو بھی پریشان ہی ہوتی ہے دیکھیں جی ویڈیوز میں تو اپنا کانٹیکٹ نمبر دے دیتے ہیں لیکن بعد میں اٹینڈ نہیں کرتے تو آپ لوگ صبح نو سے تین چار بجے تک اگر آپ کریں گے تو میں آپ کو آسانی سے کال بھی کر باتا ہوں اور ہر چیز کے بارے میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہاں اگر جیسے سنڈے کا دن ہے سنڈے کا دن ٹھیک ہے آپ لوگ پانچ چھے بجے تک مجھے کال کر لیا کریں میں آپ کا آسانی سے آپ کو ریپلائی کر باتا ہوں ادر وائز باقی میرے لئے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے اب آپ کو بتاؤں دن میں مجھے کم بس کم تیس سے چالیس کالز آ رہی ہیں پچاس کالز آ رہی ہیں پتہ نہیں میں کتنے کالز اٹینڈ کر چکا ہوں اب بھی صبح سے تو یہ میرے لئے تھوڑا پھر مشکل ہو جاتا ہے سب کو میں ریسپونس نہیں کر باتا پھر آپ لوگ کہتے ہیں جی دیکھیں جی ویڈیو میں کچھ بتاتے ہیں ریئر لائف میں کچھ ہے تو دوسرے میں نے جو ہے ایڈمن سٹاف کا بھی نمبر دیا ہوا ہے وہ بھی پریشان ہے کہ دن رات کالے کیے جا رہے ہیں تو بھی کالز آپ کریں ورکنگ آرز کے اندر کریں تاکہ ان کو بھی آسانی ہو اور آپ لوگوں کے لئے بھی آسانی ہو آپ لوگوں کی ہم کال اٹینڈ کر سکیں تو آپ لوگوں سے میری سپیشل ریویسٹ ہے کہ پلیز ورکنگ آرز کے اندر آپ لوگ ہمیں کالز کریں ہم آپ کی کالز اٹینڈ کریں گے ہم آپ کو ریپلائی ضرور کرتے ہیں ٹھیک ہے دیر سویر بھی ہو جاتی ہے کسی بندہ کام میں مصروف ہوتا ہے تو دانے سکول سے ریلیٹڈ چاہے وہ بچوں سے ریلیٹڈ ہو چاہے وہ ٹیچر سے ریلیٹڈ ہو یا بچوں کے سکولر شپ سے ریلیٹڈ ہو میری ویڈیوز اس چینل کے اوپر آتی رہیں گی اور میں آپ لوگوں کے لئے آسانیہ پیدا کرتا رہوں گا بس آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پانچ بجے کے بعد اور صبح نو بجے سے پہلے کال مت کیا کریں یہ بھی ورکنگ ٹائم جو ٹائمز ہوتے ہیں اس پہ اگر آپ کال کریں گے تو آپ کے لئے بھی آسانی ہوگی اور ہم میرے لئے بھی آسانی ہوگی اور ایڈوین سٹاف کے لئے آسانی ہوگی میں آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں کہ دانے سکول میں ایڈمیشنز سٹارٹ ہو چکے ہیں پنجاب کے اندر چھبیس دسمبر دوہزار اکیس لاس ڈیٹ ہے اور کے پی کے ادھر پروینسز جو ہیں ان کے اندر جو نورڈن ایریاز میں بچے رہتے ہیں بلوچستان پشاور کویٹا گلگل بلتستان چترال یہ سارے جتنے بھی بچے ہیں ادھر سے ہمارے پاس جو بچے ہر سال آتے ہیں ان کے لئے نو جنوری لاس ڈیٹ ہے وہ پشاور کے اندر سینٹر بغیدہ ان کا بنتے ہیں وہاں جا کے پیپر دے سکتے ہیں وہیں سینٹر ہوتا ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ وہیں جائیں اور اپنا بچے کو ٹیسٹ دلوائیں اور ٹیسٹ کی پروپیشن کروائیں آپ ٹیسٹ کیا چیز ہے ٹیسٹ اللیٹے جو سلیبس ہے انفرمیشن ایڈ میشنز کی ڈسکرپشن میں میں نے ویڈیوز بنائی ہوئی ان کا لنک ہے پڑا آپ اس کو لنک کو کلک کریں گے اور آپ کو ساری انفرمیشن ای ٹو زیڈ مل جائیں گے بس آپ لوگوں سے یہی میری ریکویسٹی کائنڈلی کائنڈلی آپ لوگ ورکنگ آرز کے ادھر ہمیں کال کیا کریں تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی اور ہم آپ کو ریسپونس کر پائیں گے ادھروائز پھر ریسپونس نہیں کریں گے پھر آپ لوگ کہتے ہیں جی دیکھیں ہمیں انفرمیشن نہیں دیتے لوگ تو اس وجہ سے آپ ورکنگ آر میں ہمیں کریں آپ کے بچے پڑھ جائیں گے آپ کا مستقبل بنیں گے ان کا فیوچر اچھا ہو جائے گا وہ آرمی ایئر فوس ڈاکٹر انجینئر بنیں گے اور آپ لوگوں کا مستقبل کا سہارا بنیں گے آپ کے بڑاپے کا سہارا بنیں گے تو آپ اپنے بچوں کے لیے تھوڑی ایفرٹ کریں ان کو ایڈمیشن کے لیے لے کریں دانے سکول کے اندر ابھی بھی وقت ہے پھر آپ ایڈمیشن کے بعد ہمیں کال کرتے ہیں ہمیں ایڈمیشن چاہیے تو اب ہم بار بار آپ کو بتا رہے ہیں ایڈمیشن کر رہے ہیں آپ اپنے بچوں کو دانے سکول کے اندر لے کر ہیں دیر مت کریں دیر ہوگئے پھر بعد میں پشتاوہ رہ جاتا ہے کیونکہ پھر کیا ہوگا اگلے سال کریں گے آپ کے بچے کی ایج بارہ سال سے زیادہ ہو جائے گی پھر مسئلے مسائل پھر آپ کچھ نہیں کر پائیں گے نہ ہی ہم کچھ کر پاتے ہیں تو کائنڈلی اپنے بچے کو دانے سکول میں ایڈمیشن کر رہے ہیں فری آف کاسٹ ہے فری آف کاسٹ کا مطلب بلکل ٹوٹل فری ہے آپ کا ایک روپیا بھی نہیں خرچ ہوگا ہر چیز یونی فارم بکس ایچ اینڈ ایوریتنگ سکول دے گا اگر ہم خرچے کی بات کریں ایک مہینے کا پر منت جو خرچہ ہے وہ تقریباً 35 سے 36000 روپے 36000 بچے کے اوپر خرچہ ہو رہے ہیں لیکن کیونکہ آپ لوگوں کے جو وسائل ایسے ہیں گورنمنٹ اس چیز کو سمجھتی ہے تو آپ کو آپ کے بچے کو فری آف کاسٹ ایڈوکیشن دی جا رہی ہے اور اچھی کوالیٹی آف ایڈوکیشن دی جا رہی ہے تو آپ اپنے بچے کو لے کر رہیں ایڈمیشنز کروائیں اور ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں نو سے پانچ بجے تک ہم آپ لوگوں کے لئے ہمیشہ حاضی رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں اپنے کو خوش رکھیں اور امید کر داؤں کہ میری ویڈیو آپ لوگوں کے لئے بہت ہی انفرمیشن والی بینیفٹ ثابت ہوگی اور یہ ویڈیو ان لوگوں تک بھی پہنچائیں ان کو شیئر کریں جن کو اس کے بارے میں ابھی تک دانے سپوکی ایڈمیشنز کا نہیں پتا ہو سکتا ہے کہ آپ کی وجہ سے کسی وریب کے بچے کا ایڈمیشن ہو جائے وہ آپ کو دعائیں دے اور آپ کا آگے اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے اور مجھ سے بھی راضی ہو جائے تو نیکس ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے تب تک کے لئے زپیر شاہ کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیار رکھیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات